بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں پچھلی تین ویڈیوز میں ہم نے سلنڈریکل کوارڈینیٹس کے بارے میں دیسکسن کی تھی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے سفیریکل کوارڈینیٹس کو تو لفظ سفیریکل سے سامنے نظر آرہا ہے کہ اس کا تلق سفیر کے ساتھ ہے جیسے سلنڈریکل کوارڈینیٹس کا تلق سلنڈر کے ساتھ تھا اسی طرح سفیریکل کوارڈینیٹس کا تلق سفیر کے ساتھ ہے تو سفیر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے بال دیکھا ہے تھری ڈی کے اندر جو بال آپ ہاتھ سے پکڑتے ہیں کوئی بھی بال تو وہ جو ہوتا ہے وہ سفیریکل جو ہوتا ہے نا وہ اس کی شیپ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ایک سفیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر ہم کوارڈینیٹس کو کنزنڈر کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی جو ان کے ویلیوز آئیں وہ سفیر کے اندر آئیں یا سفیر کی جو سرفس ہے وہاں پر اس کی ویلیوز آئیں جس طرح ہم سیلنڈریکل کوارڈینیٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا اس طرح اگر ہم کنزیڈر کرنا چاہتے ہیں ویلیوز کو تو ہم جو دوسرے کوارڈینیٹس ہیں ریکٹینگل کوارڈینیٹس ان کو سیلنڈریکل کوارڈینیٹس میں چینج کرتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریکٹینگل وال جو ویلیوز ہیں ہوں ہم سفیریکل شکل میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح اس کو سفیریکل کوارڈینیٹس میں ہم چینج کریں گے وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو سفیریکل اس جو ہے گول جو ہے وہ گیند ہے اگر اس کو چار اسو میں کٹ دیں تو ہمارے بس اس طرح کی شیپ ہمیں نظر آتی ہے تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو طرح کے اس میں اینگل بن سکتے ہیں یہ ایک اینگل تو اس طرح کے بنے گا ایکس وائے پلین کے اوپر اس طرح سرکولر ریجن ہے تو وہ ہمیں بتا ہے کہ وہ ہم تھیٹا کی شکل میں لیتے ہیں یعنی کہ تھیٹا کی شکل میں اس کی ویلیوز ہم لیتے ہیں دوسرے اینگل کیسے بنیں گے دوسرے ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس طرح اس طرح بھی تو اینگل بن سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ بنیں گے تو سفیر کے اندر دو طرح کے اینگل بنتے ہیں ایک جو ہے وہ پلین کے اوپر دوسرے جو ہیں وہ سرفس کے ساتھ جو بھی انگل بنتا ہے وہ انگل بنیں گے تو ہم دو طرح کے انگل بنائیں گے ان کو ہم ایک تو تھیٹا کا نام دیں گے دوسرا جو انگل بنے گا اس طرح اوپر جو انگل بنے گا اس کو ہم فائی کا نام دیں گے اور ہم ان کوارڈینئرز کو یہ زیاری بات ہے یہ جو نیچے جو ڈسٹنس ہے جو ایکس وائے پلین کے اوپر ہم ڈسٹنس لیتے ہیں اس کو ہم آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور جو ہم اوپر ڈسٹنس لیں گے کوئی بھی جو ڈسٹنس ہوگا اوپر سرفس کے ساتھ اس کو ہم رو سے ڈینوٹ کریں گے دیکھیں تو چلیئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں ہمارے باس کوئی پوائنٹ ادھر بڑھا ہوا ہے پوائنٹ ایکس وائے اور زی ریکٹینگل اکوارڈینئرز کے اندھر بڑھا ہوا ہے اس کا جو پروجیکشن ہے ایکس وائے کے اوپر اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ایم سے اور آر تھیٹا کی شکل میں اس کا پروجیکشن ہوتا ہے یہاں سے اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ آر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو اینگل اس کا بان رہا ہوتا ہے اس کو ہم وائے کا ایکسز کہتے ہیں اور اس کو زیڈ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایکس اور وائے کے ساتھ اینگل بنتا ہے اس کو ہم theta سے denote کرتے ہیں اور اس کا جو یہاں سے distance ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم spherical کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم row سے denote کر دیتے ہیں یہاں سے جو distance ہے z axis کا اور یہ جو axis یہاں سے اس کا جو distance ہے وہ same same ہوتا ہے پی point کا distance یہاں سے یہاں تک جو ہے اور اس کے projection کا distance یہاں سے یہاں تک جو ہوتا ہے وہ برابر برابر ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھی r ہوگا یہ بھی r ہوگا اور یہاں پر ہم perpendicular کا جوہاں نا وہ sign لگائیں گے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے اس کو ہم small z سے denote کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم spherical coordinates کو derive کرتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ جو angle بنا رہا ہے z axis کے ساتھ یہ جو angle ہے وہ x اور y کے plane کے اندر angle ہے theta اور یہ جو نیا angle ہے اس کو ہم phi کا نام دیتے ہیں جو یہ والا surface کے ساتھ angle بنے گا اس کو ہم phi کا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم drive کرتے ہیں کہ یہاں سے اگر دیکھیں تو یہ اور r اور phi کا جو اگر تلق دیکھیں اور اس کا احساد میں phi کا بھی تلق دیکھیں تو کیا اس کا تلق بان رہا ہے ہمیں بتا ہے کہ sign phi is equal to perpendicular over hyper news کے برابر ہوتا ہے تو perpendicular کیا ہے r اس کی جگہ ہم r لکھ دیتے ہیں divided by hyper news کیا ہے row اس کی جگہ ہم row لکھ دیتے ہیں ادھر ہم لکھ دیتے ہیں sign of phi تو یہاں سے r کی value کیا آتی ہے r is equal to row into sign of phi اس کی value ہوتا ہے یہ ایک value یہاں سے نکال لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں z اور row کا کیا تلق ہے z اور row کا اپس میں کیا تلق ہے ہمیں بتا ہے کہ یہ کیا ہے base اور یہ کیا ہے hyper news تو cause phi کس کے برابر ہوتا ہے cause phi is equal to base divided by hyper news کے برابر ہوتا ہے تو base کیا چیز ہے ہمارے پاس ادھر base ہے z کے برابر ہے یہ base ٹھیک ہے اور hyper news کس کے برابر ہے row کے برابر تو z کی value یہاں سے الادہ کر لیتے ہیں z is equal to row into cause of phi ٹھیک ہو گیا تو یہ جو میں نے یہاں پر axis بنائے ہیں چلیں یہاں پر ہم y axis کر دیتے ہیں کیونکہ جو angle ہوتا ہے ہم x axis کے ساتھ لیتے ہیں جب polar coordinates کی بات کرتے ہیں تو x axis کے ساتھ angle لیتے ہیں theta تو x سے y اور z اس طرح ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو یہ ہے z کی value آئیے اور r کی value بھی آگئی یہاں سے تو ہمیں بتا ہے کہ x is equal to r cause of theta کے برابر ہوتا ہے ہم r کی جگہ کے output کر دیں گے یہ چیز row sine phi sine phi اور یہ والا cause of theta یہ x کی value بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم y کی value نکالتے ہیں y is equal to کس کے برابر ہوتا ہے y is equal to r sine of theta کے برابر ہوتا ہے تو r کی جگہ ہم رکھ دیں گے row sine of phi row sine of phi رکھ دیں گے تو آگے کیا ہے sine of theta تو y کی value بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ rectangular coordinates کے اندر point p x y z کی شکل میں ہم لیتے ہیں تو زیاری بات ہے تو زیاری بات ہے جو x کی value کے اندر بھی row theta phi آ رہا ہے ٹھیک ہے row phi theta یا row theta phi row theta phi z کے اندر row phi آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جو نیک coordinates ہوں گے اس کے اندر جو point میں ہوں گے اس میں ہم لکھیں گے row theta اور phi کی شکل میں تو یہ تھے coordinates spherical coordinates x y اور z اب ہم دیکھیں r کو اس کی شکل میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پیتھاگرس theorem لگائیں تو r کس کے برابر ہوتا ہے r یعنی کہ perpendicular کا square plus base کا square z کا square is equal to hypotenuse کا square یعنی کہ row کا square تو r square ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے x square plus y square plus x square plus y سکوئر کے برابر ہوتا ہے ساتھ میں کیا لکھیں گے z square is equal to row کا square تو row کس کے برابر آئے گا x square plus y square plus z کا square ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے ہم کیسے value find کہا سکتے ہیں x y z کی in terms of row theta اور 5 اب ہم اس کے ایک example کرتے ہیں transform the equation x square plus y square minus z square is equal to 9 into spherical coordinates کے اندر اس کو ہم نے transform کرنا سب سے پہلے given equation کو ہم لکھیں گے x square plus y square minus z square is equal to 9 یہاں پر x کی جگہ ہم کیا put کر دیں گے جو ہم نے x کی value نکال تھی rho sin phi cos theta rho sin phi cos of theta دیکھ ہے اس کا square plus y کی جگہ ہم لکھیں گے rho sin phi sin theta rho sin phi اور sin theta ہم اس میں لکھ دیں گے اور z کی جگہ ہم لکھ رو cos phi z کی جگہ رو cos phi ٹھیک ہے اس کا square is equal to 9 تو یہاں سے rho square sin square phi cos square theta آئے گا پلس ادھر آئے گا rho square sin square phi اور sin square theta آئے گا مائنس یہاں سے آئے گا rho square cos square phi is equal to 9 یہاں سے ہم چیز کامل لیتے ہیں rho square sin square phi کو ہم کامل لیں گے تو اندر کیا بچے گا cos square theta plus sin square theta minus rho square cos square phi is equal to 9 تو یہ جو رو square یہاں دونوں میں سے کامل لے لیتے ہیں rho square into ادھر کیا بچے گا sin square phi minus ادھر بچے cos square phi is equal to 9 تو sin square phi minus cos square phi یہ کس کے برابر ہوتا ہے cos 2 phi کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم cos 2 phi لکھ دیں گے باہر ہم لکھتے کہ rho square is equal to 9 تو یہ ہے اس کی example کہ ہم کس طرح rectangle coordinates میں اگر اگر کیوشن دی گئی ہے تو اس کو ہم spherical coordinates کے اندر change کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم اس کی مزید example کریں